بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جو جو مجھے سن رہے ہیں I hope سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت اور کرم کرے ہزاروں لاکھ اور کروڑوں دعائیں آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے بعد رکھے آج جو ریسپی میں آپ کو بتانے جارہی ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو زیادہ میٹھا پسند نہیں کرتے لائک نہیں کرتے اکثر شوگر پیشنٹ یا میرے جیسے لوگ جو میٹھا نہیں کھاتے زیادہ میں نے کہا ان کے لئے بھی کوئی ریسپی ہونی چاہیے میں آپ سب کے لئے اور اپنے لئے بنانے جارہی ہوں چکن مفن کی ریسپی شیئر یوٹیوب بھی یہ فرس ٹیم ہی یہ ریسپی آئی ہے چکن مفن کی نا تو چلیں شروع کرتے ہیں دودھ ون فور کپ آدھا کپ بیسن بیکنگ بورڈر اکٹی سپون نمک بزرورت دو عدد ہری میرچ سوچ دھنیا چینی زردہ رنگ کالی میرچ گارلک پورڈر ایکن ایک کپ ایک بول لیں اس میں چکن ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ایک کپ لسن ادھر کا پیسٹ ایک چمچ چکن پورڈر کالی میرچیں نمک اویل 2 ٹیبل سپون ملک پہ کریم 1.5 ٹیبل سپون یوگرٹ 2 ٹیبل سپون یہ میری نیشن ہم بنا رہے ہیں وہ جو ہم کپ کےک اندر میری کیوہ چکن ڈال لیں اس کی دنیا اب ایک فرائی پین لیں فلیم وون کریں اس میں یہ جو میری نیٹ کیا ہوا چکن تھا یہ ڈال دیں گے ہم اویل اس لئے میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میں نے اویل پہلے جب یہ میری نیٹ چیزیں چکن کا رہی تھے نا میں نے اویل اسی میں ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی اسی باؤر میں جس میں ہم نے ساری میری نیشن تیار کی ہے اس کو اچھی طرح پکا لیں گے چکن کو اچھی طرح کوک کر لیں چمچھ ہلاتے جائیں ساتھ ہم ایک مفن ٹریل لیں گے اس میں مفن لائنر لگائیں گے اویل کی برشنگ کر لیں جتنی دیر چکن ہمارا بانرہ ہے اور اس کا پانی ڈرائے ہو رہا ہے تو اس کے مفن کی ہم یہ ٹریل تیار کر لیں گے یہ بلیک پیپر میں نے دوبارہ تھوڑی سی ایڈ کی ہے جو چیزیں آپ کو اپنی پساند کی ڈال لیں کچھ بھی ڈال لیں کٹی لال مرچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جب پانی اچھی طرح ڈرائے ہو جائے فلیم آف کر دیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں ایک باؤل لیں اس میں چار ٹیبل سپون ڈال لیں دو انڈے ڈال لیں اچھی طرح انہیں بیٹ کر لیں گے پی سی وی چینیں ایک ٹیبل سپون ڈال لیں اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے نمک ٹی سپون میک اپ میدھر ڈال لیں گے اسے اچھی طرح بیٹ کریں گے دودھ ہاف کپ پہلے میں آئے تھوڑا سا کم ڈال لوں گے آپ نے دیکھا کہ پورا ہاف کپ نہیں ہے اگر ہمیں ضرور ہو تو ایک باقی ہم بعد میں ڈال لیں گے اسے اچھی طرح بیٹ کریں گے بیسن ہاف کپ ہاف کپ سے میں نے تھوڑا سا کام ہی ڈال لیا جاتا نہیں ڈال لیا آپ نے اسے اچھی طرح بیٹ کریں گے وان ٹی سپون بیکنگ پورڈر اس میں میں نے ایک چھٹکی میٹھا سوڈا بھی ایڈ کیا تھا باقی بیسن ڈال کے اس کو اچھی ساتھ چیزوں کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے کپ لائنر میں دو دو ٹیبل سپون ہم ڈال لیں گے یہ جو بیٹر ہم نے پنایا تھا یہ سب میں فیلنگ کر لیں گے جب بھی آپ کوئی کام کریں تو سب سے بیس ہے کہ آپ سا سا درو شریف پڑھ دے جائیں درو شریف کی برکت سے اللہ تعالی ہر کام میں برکت ڈالتے ہو اور وہ بڑا اچھا کام ہو جاتا ہمارا میری عادت میں جب بھی کوکنگ کاری ہوتی نہ تو درو شریف پڑھنا شروع کر دیتی تو اس کی برکت سے ہی اللہ تعالی ہر چیز بڑی اچھی بن جاتی شکر اللہ تعالی ہر چیز بڑی اچھا کام کر رکھا ہر چیز بڑی اچھا کام کر رکھا ہر چیز بڑی اچھا کام کر رکھا یہ دیکھیں ہم نے سب میں فیلنگ کر لیا ہے اب ہم چکن والے جو میں وہ بنا کے رکھا تھا ہمیں ملائی بوٹی وہ ڈالیں گے ایک ایک ٹیبل سپون ڈال دیں کچھ میں نے سبز ذہنیا اور سبز میچوں سے گارنش کی تھی کچھ میں نہ آلیفز کے ساتھ کروں کی کیونکہ بچے وہ سبز ذہنیا وہ سبز میچے نہیں کھاتے ان کے لیے میں نے آلیفز کے ساتھ گارنش کی ہے آپ کے پاس جو بھی ٹوپنگ ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی گارنش کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اگر آپ کو سبز میچے دھنیا نہیں پسند تو آپ مت ڈال لیں اون کو پری ہیٹ ہونے کے لیے میں نے وان ایٹی ڈگری پہ اون کر دیا تھا دس منٹ کے لیے وان ایٹی ڈگری پہ ہم اسے بیک کریں گے تیس سے پینتیس منٹ پہ نہ ہو جائیں گے بڑے اچھے سے یہ بیک یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالی کی قدرہ سے کتنے اچھے سے بیک ہو گئے ہیں گولڈن بڑا اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے خود بھی کھائیں مہمانوں کو بھی کھلائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں سب کریں چائے کے ساتھ مہمانوں کو موسیقی کیسے لگا آپ کو؟ مدیدہ مدیدہ کیا چاہیے آپ کو؟ کیاس اللہ حافظ کیسے لگا Nate